ہیلو دوستو اسلام علیکم دوستو آج صبح جوئے نا تو وجہت بھائی کے میں انتظار میں ہوں کیونکہ وجہت بھائی کے دوست آ رہی کراچی سے میراپور اسٹیشن جو ہے دوستو وہاں پہ آئیں گے تو ابھی ہم ان کو لینے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں وجہت بھائی آئے تو میراپور آج آپ کو وہ بھی شہر دکھاتے ہیں لیکن سب سے پہلے وجہت بھائی کے میمان کراچی سے میرا دوست آیا ہوا ہے کون ہے جنید مغل اور انس اجمیری یہ میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں بہت عرصے سے ہماری دوستی بھی ہے اور بہت اچھے ناکمہ ہیں ہمارے جنید مغل جو کہ بہت عرصہ پہلے مدنی کنل پر بھی پڑھ چکے ہیں تو ان کی ریکارڈنگ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر آپ جنید مغل لکھیں گے تو آپ کے پاس ان کی بہت ساری ناتیں آ جائیں گی مغلالی کے بہت سارے قصیدے انہوں نے پڑھیں تو وہ بھی آ جائیں گے تو ہم چلتے ہیں جنید مغل کے پاس اور ان کو ریسیب کرنا ہے خانوان لے کر آنا ہے ان کی یہاں پر ایک میفل بھی ہے اس کی بھی شارٹ کے لئے پر ہو سکتا ہے اسی ویڈیو میں آپ کو ہم دیکھا دیں تو آپ کو اگر مکمل میفل دیکھنی ہے تو اگر خانوان سے ہیں یا اکراب سے دوستے ہیں تو آپ نے آج رات کو آنا ہے کہاں پر آئیس پل والی سیدھے سیدھے چوک پر آنا ہے تو وہاں پر آج رات کو عشاء کے بعد مکمل نہ دیں اور آپ نے آگر سننا پھر تو چلیں دوستو تو دوستو ابھی وجہد بھائی یہ دیکھو گاڑی سٹارٹ کر رہا ہے یہ وجہد بھائی آج پتا بھی گونتی گاڑی لائے دوستو ابھی پہلے تو ہم نے یہ پیٹرول ڈلوایا اور ابھی خانوان کے آبادی ہے جائیں گے آبانی روڈ سے وہ راستہ بھی اچھا ہے اور گوٹڑی کبیر کا راستہ رہا ہے ابھی زیر تعمیر ہے ابھی بن رہا ہے یہ جاں جا رہی ہے تو دوستو فائنلی ہارانی ہائیوے پہ ہم پہنچ گئے اور نیو روڈ بنایا ہے دوستو بھیلانی والا پہلے یہ صحیح نہیں تھا ابھی نیو بنایا ہے تو اس روڈ سے ہم جا رہے تھے تو ہم بھیلانی پہنچے دوستو جیسے ہی سامنے میں نے دیکھا تو مچھلی کا یار فارم تھے جہاں پہ بھی بھی یہ پانی دیکھ رہی ہونا آپ ان میں مچھلی ہے دوستو اپنی مچھلی تھی میں آپ کو کیا پتا ہوں دوستو تو ایسے ہم چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے دوستو تو ایک دولے کی گاڑی جا رہی تھی پتہ نہیں کس کی شادی تھی دوستو یہ بھیلانی ہے اپنے کافی اچھے گھر تھے دوستو کلیوں میں بھی روڑ تھے دوستو تو میں نے جو سامنے دیکھا تو ایک پیٹی آئے کا دوستو جھنٹا لگا ہوا تھا پیڑ میں پڑا اچھا تو دوستو ہم فائنلی بھیلانی شہر میں پہنچ گئے میرا پر پہنچنے والے ہیں دوستو تو دوستو فائنلی ہم میرا پر شہر میں پہنچ گئے تو دیکھ رہے تھے میرا پر شہر تو ہم سیدھا چلے گئے اسٹیشن پہ ہم نے سوچا کہ اسٹیشن پہ ہوں گے تو اسٹیشن پہ دوستو گئے تو ہم نے ان سے رابطہ کیا کہاں پہ ہو بھائی تو انہوں نے بولا کہ ہم اسٹیشن سے آئیں ہوتل پہ ہوتل پہ آجاؤ تو ہوتل کا انہوں نے نام بتا دیا تو ہم سیدھا گئے اسی ہوتل پہ ہم سیدھا گئے تو دوستو جیسے ہم جا رہے تھے بہدر سے ایک ہوتل پہ وہ سامنے ہی کھڑے ہوئے تھے اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ سائے کے حالے تو بچھئے آکی بیوناتا اللہ علیکم السلام کیا لے سائے میں میں آ رہا ہوں کیم لے میں میرگل آ رہا ہے اچھا لگ رہا ہوں پوچھیں ناظرین میں چل میں آ کر اچھا لگ رہا ہوں تو سبسکرائب کر دوں اور نہ انشبسکرائب کر گئے اور سائیں کیا لے آپ کے کہاں تھے آپ اتنے دن رات ساری سفر میں کسیر آپ کا سفر اچھا رات سوتے ہوئے ہیں تھوڑا آرام کر لیے آپ اب تو شاید آپ تو شاید حاجت نہیں ہوگی آپ کا آرام گی تھوڑا بہت لیکن بستر بگیرہ میں نے سیٹ اپ نہیں کیا میں نے ابھی در بہت دیکھیں آپ مجھے دیکھ کر آپ نے انسبسکرائب کرنا تھا آپ ان کے چہرے پر سبسکرائب ڈالا رہی ہمارے اور ایک بائک پہ چاروں چل سکتے ہیں یہ سیتلا کرنا ہوں ایک بائک پہ چاروں جب بھی سامان شکا ہے چاہے ہیں ہم کو بہت دیا ہے آپ سے بائک پہ چاہتے ہیں تو باگتے رہے ہیں بہت دیا ہے اس کو بن کرو آپ کو گالیاں بھی دینی ہے یہ بہت دینی دی دو یہ بہت دیا ہے یہ بہت دیا ہے یہ اتنا سامان آپ نے چاہے عیدنے کیا آئیں ہیں آپ اتنے دن چاہے ہیں آپ اور نے آپ کی تینے نہیں ہے سامان سو برس کا اپنے پلکی خبر میں ایک سن ہے نا تو ہم آیا ہے سمان زیادہ ہے ہمارے پاس رہنے کے رات ہے تو دو دل کا ہے مگر آپ زیادہ بھی لوگیں گے چائے ملتی ہے چائے نہیں ملتی آپ یہ چاہی نہیں ملتی ہے چائے نہیں ملتی چائے ہیں نا چاہے آپ پی لے کس نے روکا ہے آپ چائے ہاں چائے سے یاد آیا چائے کے پیشے دے چائے ہم نے پی لیا پیشے دے چلیں دے 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 مسئلہ نہیں آپ کو چائے سے نہلا دیں گے نز بھائی جنید بھائی کو ہم پیلاتے نہیں ہیں اب مجھے بھی پیلانی ہے جنید بھائی کو پیلانے ہی پیلانی ہے ڈا آپ پیتے ہیں ہی نہیں خبر ہم آیا آپ کی پیتے ہیں کہ کوالدھگ پیتے ہیں جو آمار ارشان میں ملتی نہیں ہے کچ میں س việc سردی کا موسم آ رہا ہے تو دلا خراب د کھا رہے گا کون سی کوالدھگہ کون سی کوالدھگی تا دید ہے ٹی ٹیٹھ�یاں سے یہاں سے مل جاتی ہے وہ یہاں پر ملتی ہے ہمارے جوٹ بولے ہوئے جوٹ بولے ہوئے جوٹ بولے ہوئے جوٹ بھیدے ہیں آپ کو آپ پلانے آئے تو کراچو دیکھیں آپ کو کیا کھلانا ہے اور کیا کھلانا ہے آپ کو آپ کو جیسے یہاں سے چھوڑوں گا نا میں اس کے پیچھے پیچھے میں آ جاؤں ہم نے ایک اور بات سوچے ہم چار بندے ایک گاڑی ہے تو ہم نے ایک میرا پر صحیح گاڑی پکڑ لی دوستو دوستو جیسے کہ ہمارے دوست آئے تھے ان کو لے کے آگئے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اگر پسند آئے تو لائک کمنٹ لازمی کرنا دوستو سبسکرائب کرنا لیو ہوگیا دوستو